بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہ جو ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتی ہیں اور بنائیں گے بھی آج ہم اس کو بڑے آسان اور نئے سٹائل سے یہ دیکھیں آپ اس کی لک چیک کریں آپ چکن کی لک چیک کریں یہ کتنا زبردوس اور مزیدار سا لگ رہا ہے تو چلے دیکھتے ہیں یہ زبردوس اور مزیدار سا پنجابی سٹائل میں چکن پلاؤ بنانے کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ کیسے بنتا ہے بینہ ٹائم ویسٹ کی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار سا اپنا چکن پلاؤ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک دیج کی لیں گے اس میں 1 کےجی چکن کو ایڈ کریں گے آتھ ہی اس میں تھوڑا سا ہم ادرک شامل کریں گے تھوڑا سا لسن شامل کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا پیاز اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں گھر مسالے ایڈ کریں گے اس میں میرے پاس چارہ سے پانچتت لونگ ہے دو ادت چھوٹی لائچے دو ادت باتیاں کے پھول ہیں دو ادت میرے پاس تیز پتی ہیں ونٹے بلسپون بھر کا میرے پاس ہوشک دھنیاں ہیں اور تین سے چار ادت دارچینی کے ٹکڑے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور پورٹلی کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے سارا کچھومو ایسے ہی ایڈ کریں گے کیونکہ ایک ساتھ گھروں میں ململ کا کپڑا نہیں موجود ہوتا تو ہمیں پلاؤ بنانا ہو تو کیا ہم ململ کے کپڑے کا ویٹ کرتے رہیں گے میں نے جب سے چینل بنائے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں ایسی اسان سی اسان ٹپس کو شیئر کروں کہ جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ بلکل اسان طریقے سے ریسپی بنا کر ایڈی کر لیں نمک پینس میں ونٹے بلسپون ایڈ کے اور پانی میں اس میں تقریباً ساڑے تین کلاس ایڈ کروں گے کیونکہ میرے پاس دو کلاس چاولوں کے اور چاول میرے پاس سوپر بازپتی کے آپ اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ایڈ کر لیں آپ کے چاول جتنا پانی لیتے ہو آپ اسی حساب سے یخنی میں پانی ڈال کر یخنی بنا لیں یخنی بنانے کے لیے آدھا گلاس پانی کا زیادہ ڈال لیں لو جے دس تو بارہ منٹ ہو چکے اب کوئی یخنی نو چنگی طرح اوبال آگے ہونٹا کن چک دیتا ہے کار دیاں گیسی ہے تھلے چلہ پند چکن پانی نو کار دیاں گیسی وکھرا وکھرا اب دیج کے میں میں نے ایک کپ آئل کا بھر کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاس کٹ کر کے اس میں ڈال لیا ہے اور اس کو لائٹ برون ہونے تک ہم اچھے سے بھون لیں گے تھے لو جی پیاس ساڑا چنگی طرح برون ہو گیا جے تھے ہونجڑا چکن اس ساڑے کو اسی حساب دیج پا داں گے تھے انہوں پرنا گے سی دس منٹ تک چنگی طرح پیاس دے نال تو اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو تو پریس کرنا بلکل مد بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گے اور نوٹیفیکیشن پہنچیں گے تو آپ کو ظاہر اچھے اچھی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اور جب آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس پہ تین اوپشن آئیں گے آپ نے سب سے پہلے آل والے پہ کلک کرنا ہے چکن کو پون دیئے تھوڑی تیر ہوگی اب اس میں تھوڑا سا ہم پانی شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ون ٹیبل سپون نمک کا شامل کریں گے اور اس کو تقریباً اب ہم دس منٹ کے لیے پرائے کریں گے تو لوگوں نے چکن کو پون دیئے تھوڑی تقریباً دس منٹ ہو چکے چکن دا کلر وے کو تسے چینج ہو گیا ہم نے ایک ٹیبل سپون پار کے ہی اسی ادیج پاوانگے لسن درگ دا پیسٹ کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں جیزے چی لسن درگ دا پیسٹ نہ پیے گا کیونکہ یہ تو بغیر تے زائقہ باندہ ہی نہیں کھانے دا اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے سرک میچ کا پوڑر بند ٹی سپون کے برابر ہاف ٹی سپون ہلڈی پاوڑر اب ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کپ دہی کے ایٹ کریں گے اب اسی کپ بھی ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہلا کر تاکہ دہی ہماری زائیہ نہ ہو پانی کو ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے تو لے جی چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً مجھے دس منٹ ہو چکے ہیں چکن ہمارا بڑا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے آئل بھی نکل چکا ہے اور اس میں ہمیں کھڑے مسائلیں ڈالنے کے کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم وہ یکنی میں ایڈ کر چکے ہیں اب یہ سٹینر کے مطلب سے ساری یکنی کو ہم سٹین کریں گے اور چکن میں پانی کو کر دیں گے ہم ایڈ اب ہم ڈککن دے کر اس کو ایک بھال آنے تک چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں پانی کو بال آ چکا ہے یعنی کہ یکنی کو بال آ چکا ہے اب میں نے آدھا گھنٹہ پہلے چاولوں کو بھگو کر رکھ دیا تھا چاول بھی میرے پاس ون کے جی ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب بھی ان دونوں کو کر دیں گے ہم اچھے سے میکس بسکو کریں گے ہم میکس اور ڈککن دے کر اس کا پانی ہشک ہونے تک ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں تقریباً پلاؤ کا پانی ہشک ہونے والا ہے میرے پاس ہشک دینا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے گر آپ کے پاس تازہ ہو تو آپ تازہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے پانی بلکل ہشک ہوگا ہم اس کو دم پر لگا دیں گے یہ دیکھیں چاولوں کو دم پر لگایا ہوئے تقریباً مجھے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چاولوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کیسا زبردست ہمارا پلاؤ بن کر ریڈی ہوئا ہے اب ہم اس کو ڈی شاوڈ کریں گے تو نیجی زبردستی پیاری سی ہم اپنی پلیٹ میں کریں گے اپنے زبردستے پنجابی سٹائل چکن پلاؤ کو ڈی شاوڈ آپ اس کی لک چیک کریں اس کی کیا کمال کی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جتنا دیکھنے میں مزے کا لگا ہے اتنا یقینہ یہ کھانے میں بھی مزے کا ہوگا اب ہم کریں گے اپنی پیاری سی پلیٹ کو ڈی گوریٹ تو لے ویورس یہ ہے فائنل لوگ ہمارے مزے دار سے زبردستے پنجابی سٹائل چکن پلاؤ کی یہ دیکھا آپ نے یہ بلکل ہم نے آسان طریقے سے اور بلکل گھر کے انپیڈین سے ہی بنا کر کیسا زبردست ریڈ کیا آپ چکن کی لوگ چیک کریں آپ چاولوں کی لوگ چیک کریں یقینہ آپ کے موں میں دیکھ کر پانی آ گیا ہوگا تو چلیں آپ بھی جلدی جلدی اپنے کچن میں جائیں اس کو بنائیں اور بنا کر مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ در کے بتائیں کہ آپ کا پنجابی سٹائل چکن پلاؤ کیسا بنائیں انشاءاللہ میری ریسیپی کو فولو کرتے ہوئے بنائیں گے تو بہت ہی زبردستہ بن کر ریڈی ہوگا آگے سے رمضان آ رہا ہے رمضان میں آپ جب گھر پر افطاری پر کسی کو بلائیں یا پلاؤ بنا کر ان کو دسترحان پر کھلائیں گے یہ بہت ہی سارے پسند کریں گے نیکس ریسیپی کے لیے دیکھتے رہے سے سوٹ کی چینل اللہ حافظ